دیکھئے اب ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو کنزیومرز ہیں وہ کیا ایکشن لیتے ہیں تو پرموٹ سسٹینیبل مارکٹنگ اور سسٹینیبل مارکٹنگ کے بارے میں آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں اس طرح سے اپریٹ کیا جائے کہ فیوچر کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس حوالے سے دو مومنٹس بہت اہم ہیں ایک کنزیومرزم دوسری انوائرمنٹلزم تو پہلے ہم کنزیومرزم کو سمجھتے ہیں پھر ہم انوائرمنٹلزم پہ بات کریں گے تو کنزیومرزم جس طرح اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کنزیومر سینٹرڈ کوئی ایکٹیوٹی ہے کنزیومر فوکسٹ کوئی ایکٹیوٹی ہے کنزیومرزم اصل میں وہ آرگنائزڈ مومنٹ ہے وہ تحریک ہے جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کنزیومرز سوسائیٹی سے بھی اٹھتی ہے اور سرکار یا گورمنٹ بھی اس میں رول پلے کرتی ہے اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کنزیومرز کے رائٹس کو پرٹیکٹ کیا جائے اگینسٹ ڈا بیڈ سیلنگ پریکٹیسز یعنی کنزیومر رائٹس کو پرٹیکٹ کرنا یا اس کو پرٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو تحریک سوسائیٹی میں موجود ہوتی ہے اس کو کنزیومرزم کہا جاتا ہے یہ ایک بالکل بین الاقوامی تحریک ہے ہر معاشرے میں اس کے اثرات موجود ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ موجود ہیں ذرا کم ہیں لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ کنزیومر رائٹس کو پرٹیکٹ کیا جائے اگینسٹ دوز پریکٹیسز وچھ ایڈورسلی افیکٹ دا کنزیومرز تو آئیے ہم تھوڑا سا اس میں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس میں کنزیومر رائٹس ہیں کچھ ٹرڈیشنل رائٹس ہیں اور کچھ موڈرن رائٹس ہیں ٹرڈیشنل رائٹس میں یہ ہے رائٹ ناٹ ٹو بائے کہ یہ ہر کسٹمر کا رائٹ ہے کہ وہ چیز بائے نہ کرے جس کو وہ بائے نہیں کرنا چاہتا یعنی اس کے لئے اس کو مجبور نہ کیا جائے اچھا اب اس میں آپ کہیں گے کہ ہاں ہاں کون کسی کو مجبور کر سکتا ہے اس کے لئے دیکھئے مجبور کرنا صرف یہی نہیں ہوتا باز کت حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں رہتی ہے تو لیکن اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسا حالات رہنے چاہیے اور کنزیومرزم میں اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات پریڈیوسرز پیدا نہ کر دیں کہ لوگوں کو مجبوراً وہ خریدنا پڑے جو وہ خریدنا نہیں چاہتا اور عام طور پہ جن مارکٹس کے اندر اس طرح سے کامپیٹیشن کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے کہ چند لوگ اپنی منمانی کر سکیں کہ اس میں پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی ہے دوسری رائٹ تو ایکسپیکٹ سیف پرادکٹ یہ بھی ہر کنزیمر کا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی چیز خرید رہا ہے اس کے بارے میں وہ یہ توقع کرے کہ وہ سیف ہے میں عزیزان منمان اکثر جب بائنگ کرتا ہوں یقین جانئے میں سکیپٹیکل ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں خاص طور پر کھانے کی چیزوں میں جب ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں یا مختلف آئیٹمز پرچیس کرتے ہیں یقین جانئے ہم نے اپنے معاشرے میں اس حوالے سے اچھی روایات قائم نہیں کی ہیں اس لیے میں بہت سکیپٹیکل ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں میں جو بائنگ کر رہا ہوں وہ سیف ہے یا نہیں لیکن یہ میرا رائٹ ہے آپ کا بھی رائٹ ہے اور آپ اس رائٹ کو ایکسسائز کریں کہ آپ کو جو پرادکٹ مل رہی ہے وہ سیفٹی پوائنٹ آف یو سے سیف ہے وہ آپ کے جان و مال کے نقصان کا باعث نہیں بنے گی رائٹ ٹو ایکسپیکٹ ویل پرفارمنگ پرڈکٹ ایس کلیمٹ آپ کوئی یو پی ایس پرچیس کریں کوئی بیٹری پرچیس کریں کوئی موبائل پرچیس کریں کوئی گاڑی پرچیس کریں آپ کوئی کلم پرچیس کریں آپ کوئی گھڑی پرچیس کریں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو پرڈیوسر نے ہائے کلیمز کی ہیں اس کے بارے میں وہ اسی طرح پرفارمنگ کریں چونکہ اگر وہ اس طرح پرفارم نہیں کرتی ہے تو پھر آف کورس آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کنزومر کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں ایسی ایتھارٹیز کے پاس بھی شکایت کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک سمجھنے کی بات ہے وہ لوگ جو فالس کلیمز کرتے ہیں ہم نے پڑھا بھی تھا اس کو تھوڑی دیر پہلے ان کا مستقبل روشن نہیں ہوتا ہے اس میں تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں ایک فیدر رائٹس ہی ہیں کنزومر کے رائٹ ٹو بی ویل انفارمڈ باؤڈ پرادکٹ یہ ہر کنزومر کا رائٹ ہے یہ نہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر معلومات حاصل کریں یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو پروڈیوسر ویل انفارمڈ کرے مجھے ایک چیز بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بڑے آپ کہہ لیں کہ ریلی پراؤڈ آف دی سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمارا ایک بینک دولت پاکستان ہے یقین جانے ایک بڑا مثالی ادارہ ہے مثالی ادارہ اس حوالے سے ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے فائنینشل سیکٹر میں جو ایک ڈسپلن ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروفیشنلزم کی وجہ سے ہے میں ڈیفرنٹ پرادکٹس استعمال کرتا ہوں تکافل کے یا انویسٹمنٹ کے یا بینکس کی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سٹیٹ بینک کیسے انتظامات کر رہا ہے اور انشور کروا رہا ہے کہ میرے رائٹس پروٹیکٹ ہوں خریداری کے دوران بھی جو ہے میں ویل پرٹیکٹڈ محسوس کروں ویل انفارم محسوس کروں تو یہ افکورس رائٹ ہے اور باقی جگہوں پر بھی میرا خیال ہے کہ جو باقی اسوسییشنز اور ریگولیٹرز ہیں ان کو بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروفیشنلزم کو اس کی پریکٹس کو فالو کرنا چاہیے یہ میرا حق ہے کہ مجھے گورنمنٹ یا ریگولیٹری اتھارٹیس پرٹیکٹ کریں ان تمام پروڈکٹس سے یعنی ہماری مارکٹ میں ایسی پروڈکٹس نہ بکھیں جو قویسچنبل قوالیٹی رکھتی ہیں ویسے مجھے مکمل اس کا مطن یاد نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں انہوں نے یہ بہت سری اپنی ان کی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر نرازگی کا اظہار کیا ان بیچنے والوں پر جو قویسچنبل قوالیٹی مارکٹ کے اندر سیل کر رہے تھے یا جو مکمل معلومات نہیں دے رہے تھے مارکٹ کے اندر تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے اس سے بچایا جائے اور اس کو بچانے کے انتظامات ہونے چاہیے یہ بھی میرا رائٹ ہے کہ مجھ سے فیڈبیک لیا جائے پرودکٹس کے ڈیزائن کے اندر اچھی کمپنیز تو جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسٹمر کو اپنے جو ویلیو کریشن ہے اس کے پروسس میں انوالو کرتی ہیں پھر میرا یہ رائٹ ہے کہ میں چیزوں کو اس طرح سے کنزیوم کروں وہ پانی ہو وہ فضاء میں موجود چیزیں ہوں یا مٹیریلز ہوں یا لکڑی ہو اس طرح سے استعمال کروں کہ آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے وہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں بلکہ ان کو بھی وہ نعمتیں ویسے ہی ملیں جیسے میں نے ان کو انجوائے کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کنزیومرزم اور کمزیومر رائٹس کے بارے میں چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی تینکیو برمچ مجھے امید ہے مجھے امید ہے